اس کو ڈرائیا دمکایا گیا تھا اس کو اٹھوایا گیا تھا سینٹ میں جو کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے بیک ٹھونگے وہ الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ سپریم کورٹ اس کا جلد فیصلہ کرے گی ہم نے پھر پہلے سے ایک پلان بھی رکھا ہوا تھا ہم نے ریزورٹ سیٹوں کی لسٹیں بھی جمع کروائی تھی ٹرائل جو چل رہا ہے اس میں حاضری لگائی ہے خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے جس طریقے سے بند کمرے میں یہ سارے ٹرائل چل رہا ہے آج بھی اسی طریقے سے ٹرائل چل رہا ہے کراس اگزامنیشن وٹنس پہ شروع ہے ابھی تک ہیرنگ کنٹینیو ہے آج کیس کے علاوہ خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے بھی کینڈیڈیٹس کے فائنلائزیشن پہ بات ہوئی ہے خان صاحب کے انسٹرکشن لینے کے بعد سینٹ میں جو کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کہ بیک ٹھونگے وہ الیکشن لڑیں گے وہ سارے کینڈیڈیٹ آج ہم نے فائنل کر دیئے کے پی کے ٹکنوکریٹ وومن اور جنرل سیٹ پہ سارے کینڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسی طریقے سے پنجاب میں وومن، ٹکنوکریٹ اور جنرل سیٹ پہ بھی کینڈیڈیٹس فائنل ہو گئے اسلامباد میں بھی دو کینڈیڈیٹس ہمارے ہوں گے جنرل بھی اور ٹکنوکریٹ اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے ہمارا اور خان صاحب نے آج بڑے کنسن کے ساتھ ذکر کیا ہے جو ہماری ریزرو سیٹ سے آپ کو معلوم ہے جس وقت ہم سے بلا لیا جا رہا تھا اس وقت بھی سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے ریزرو سیٹ کا ایشو اٹھایا تھا چیپ جسٹس صاحب نے افزرویشن دے دی تھی کہ جب یہ ایشو ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے اس وقت بھی ہم نے اس اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر ہمارے سے بلا لیا جائے گا تو ہمیں ریزرو سیٹ کا ایشو آ سکتا ہے آج جبکہ پشاور ہائی کورٹ نے اپنا ڈیسیجن دیا ہے اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ جائیں گے ہم امید رکھتے ہیں کہ عدلیہ کو وہ وعدہ ریمائنڈ کراتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ اس کا جلد فیصلہ کرے گی ہمارا موقع بھی یہی ہے کہ آرٹیکل پیپٹی ون کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں ریزرو سیٹ میں سے نہیں مل سکتی اس لیے جو آسی سیٹیں زیادہ گئی ہیں جس میں سے سکسٹی سیون سیٹ وومن کی ہے اور الیون سیٹ نان مسلم کی ہے جو ہمیں ملنا تھا سنی اتحاد کانسل کو ملنا تھا ان سیٹوں کا بہت بڑا امپورٹنڈ ایشو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ ہمارے حق میں اس کا فیصلہ کرے گا بار بار یہ بھی کہا گیا کہ کیا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط آپ لوگوں کے سامنے ہیں جس طریقے سے پاکستان تحریکی انصاف نے اس سارے سیٹوں کے لیے کینڈیڈیٹ فائنل کر دیئے تھے پھر ڈسمبر کے مہینے میں ہم نے اپنے لسٹیں الیکشن کمیشن کے سامنے متعلقہ آر او کے سامنے ہم نے جمع کروائی تھی الیکشن کمیشن نے ہمارے وومن کی سیٹس پہ جو ہم نے دی تھی اس کا شیڈول چینج کر دیا تھا ریزورٹ سیٹوں کے لیے لیکن ہمارے وومن اور نان مسلم کی سکروٹینی نہیں کروائی تھی بعد میں جب بلہ ہم سے جاتا رہا اس کے تناظر میں ہم نے پھر پہلے سے ایک پلان بھی رکھا ہوا تھا جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اس پولیٹیکل پارٹی کا بھی ہم نے ریزورٹ سیٹوں کی لسٹے بھی جمع کروائی تھی ان کے نامنیشن بھی ہم نے الیکشن کمیشن کے متعلق آر اس کے سامنے ہم نے بیج دی تھی الیکشن کمیشن نے جب سے ہم سے بلہ گیا اور ہمارے نشانات انڈیپینڈنٹ نشانات ہمیں الارٹ ہوئے تو الیکشن کے بعد ہمیں مجبوراً یہ اقدام لینا پڑا کہ ہم نے ایک اور پارٹی کو جائن کرنا پڑا کیونکہ جس پارٹی کو ہم نے جائن کیا تھا جس کے ٹکٹس ہم نے ایشو کیا تھے جن کے ٹکٹ کمپے بیس پہ ہم نے ریزورٹ سیٹوں کی لسٹیں بھی جمع کروائی تھی پاکستان تحریک انصاب نظریہ تھی ان کو ڈرائیا دمکایا گیا تھا اس کو اٹھوایا گیا تھا اس سے پریس کانفرنس کرائی گئی تھی اس کے تناظر میں وہ ساری لسٹیں بھی ختم کروائی گئی تھی اس لیے وہ آخری دن کا الیکشن کا جس دن نشان الارٹ ہونے تھے یہ اس دن کی بات ہے اس کے تناظر میں الیکشن کے بعد ہم نے دو مقاصد کیلئے ایک پولٹیکل پارٹی کو جائن کرنا تھا ایک یہ کہ جو ہمارے ازاد کانڈیڈیٹ تھے جن کو ڈرائیا دمکایا جاتا تھا لالچ بھی دی جاتی تھی اور پھر ان سے پارٹی چینج کروائی جاتی تھی کچھ کانڈیڈیٹ کے ساتھ جب ایسا ہوا تو ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ باقی کو بھی کے ساتھ ایسا سلوک رکھا جائے گا تو ہم نے پولٹیکل پارٹی کو دو مقاصد کیلئے جائن کرنا تھا ایک یہ کہ ہمیں ریزرو سیٹیں ملے دوسری یہ کہ جو ہمارے انڈیفنڈنٹ کینڈیڈیٹ سے ان کے ساتھ ہمیں پروٹیکشن ملے اور اب مزید اس کی ڈیفیکشن ہماری پارٹی سے نہ ہو اس کے تناظر میں ہم ابھی بھی یقین کرتے ہیں کہ آئین میں بڑا کلیر ہے کہ کسی پولٹیکل پارٹی کو اس کے ایک جیٹی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں مل سکتی اس لیے ہم نے جو کہ سنی اتحاد کونسل کا پارٹی کو جائن کیا تھا جو ایک پراپر ڈیسیجن تھا صحیح ڈیسیجن تھا سوچ سمجھ کر کے ہم نے کر دیا تھا سائن کیا تھا اس وقت کے جو حالات تھے اس حالات کے مناسبت سے اگر کبھی میں آپ کو سارے افیکٹس بتا دوں کہ کیا کیا ہوا تھا اس وقت سارے پولٹیکل پارٹی کو جائن کرنے کے سلسلے میں اور اس پارٹی کو جائن کرنے میں سو یہ ایک سنجیدہ اور بہترین اور صحیح پیسلہ تھا جو اس وقت ہم نے کیا تھا اور ہم اس پر ابھی بھی قائم ہیں اس لیے ہمیں سپرم کورٹ سے یہ استعدائے والتماس ہے کہ ہمارے کیس کا جلد سے جلد پیسلہ ہو اور آرٹیکل پیپٹی ون کے یہ تشریح ضروری ہے کہ کیا کسی پولٹیکل پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ ریزر سیٹیں مل سکتی ہے یا نہیں یہ بہت اہم ہے اسی لیے ہم سمجھتے انشاءاللہ عادلیہ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا اینی قویسچن دیکھیں جو آئی میپ کا لیٹر ہم نے لکھا تھا وہ بڑا کیٹیگاریکل تھا اس کے کنٹنس بڑے کلیئر تھے اور ہمارے لیٹر میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا تھا ہم نے کہ آپ پاکستان کو ایڈ نہ دے تو یہ تاثر غلط ہے کہ اس لیٹر میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ آپ ایڈ نہ دے اس لیٹر میں ہم نے لکھا تھا کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا وعدہ ان کو یاد کروایا تھا ان کی ذمہ داریاں یاد کروای تھی ان کی کنڈیشنلٹی ان کو یاد کروای تھی اور جو ایڈ پاکستان کو ملتا ہے اس کو صحیح جگہ پہ اپنے منصہ جو مصرف ہے اس کی جگہ صحیح اس کی ادائی کو یہ ہم نے ان کو یاد کروای تھی نہیں دیکھو میں اس کی تشریف کرتا ہوں کل جو قرارداد پیش ہو گئی ہے وہ شور شرابے میں زیادہ تھا حاصل قیصر صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ ہم پلسطین کے حق میں ریزولوشن کی تعاون نہیں کریں گے نہ آپ رول میں حصہ دیں گے جب تک خان صاحب کے حق میں نہیں نہیں پلسطین کا ایشو ڈیفرنٹ ہے اور ہم نے پلسطین کے ایشو کیسی ایشو کو اور کو مکس اپ نہیں کیا ہے یہ مش انڈرسٹینڈنگ ہے شاید اس وقت کے شور شرابے میں شاید ایسی مسکنسپشن کلیر ہوئی ہوگی ادروائز ہمارے طرف سے وہ یونانمس ہے اور ہم نے اس کے ساتھ اگری کر دیا تھا ہم نے جو نہیں اگری کر دیا تھا جس ریزولوشن کے ساتھ وہ اس سے پہلے تھا وہ بٹو سے ریلیٹڈ ریزولوشن لے کے آئے تھے وہ ریزولوشن پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ یونانمس نہیں ہے آپ نے نہ ریزولوشن کی کاپی ہمیں دیئے نہ ہمارے ساتھ آپ نے ڈسکس کیا ہے نہ اس ریفرنس میں آپ نے باقی لوگوں کا ذکر کیا ہے جو بھی غلط طریقے سے کنویکٹ ہوئے اور دوسری بات جو ریزولوشن پہ ہم نے اپنا ریزولوشن پھٹ کر دیا تھا وہ ومن ڈے پہ جب ان کی گورنمنٹ کی ریزولوشن آئی اس وقت ہم نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کر لیا تھا کہ جن ومن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں ہمارے بینوں کا بھی ذکر ہونا چاہیے جو جیلوں میں ہیں تو ہم نے اس کا بھی تذکرہ کیا تھا اس لئے گورنمنٹ نے اپنا ریزولوشن پھٹ کر دیا تھا اور ہم نے اپنا ریزولوشن پھٹ کر دیا تھا اسلاموپو بی آپی جو ریزولوشن ہیں وہ اس ریزولوشن بھی یونانمز تھا اور ہم نے اس میں کل پروگرام بھی کیا تھا دیکھیں باہر جو پاکستان اوورسیز وہ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے کئی ارگنائز نہیں کیا ہے لیکن اوورسیز اگر کرتے ہیں تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے اس کے مطابق کرتے ہوں گے لیکن ہم نے ارگنائز کو ہی نہیں کیا دیکھیں مشکلات تو واقعی ہیں اور ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ اس کے لیے کہ جمہور مضبوط ہو ایمان مضبوط ہو اور الیکشن کے جو ووٹ ہے اس میں پیسہ نہ چلے اور پہلے بھی ایک پیٹیشن ہم نے سپریم کورٹ میں داخل کروائی تھی پی ٹی آئی نے خان صاحب نے اپنے آرٹیکل ون ایٹی سیکس پہ ایک اپینین مانگنے کے لیے سپریم کورٹ کو پیٹیشن بھیجی تھی اور اس میں سپریم کورٹ نے یہ ہوت کر دیا تھا کہ سینٹ کے الیکشن میں ہر ووٹ ویریفائبل ہونا چاہیے جو جس کو ووٹ دے کے آپ شکلیسی ضرور رکھیں لیکن ووٹ ویریفائبل ہونا چاہیے کل اگر کوئی ڈسپیوڈ ہوتا ہے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے تو الیکشن کمیشن کے پاس ایسا میکنزم ہونا چاہیے کہ یہ کس کا ووٹ کچھ طرف غلط ہوا ہے تاکہ پیسوں کا روکتام اور ووٹوں کا خرید و فرق درم جائے تو ابھی بھی ہمارا مطالبہ ہے سپریم کورٹ سے بھی مطالبہ ہے کہ یہ آپ کی ججمنٹ ہے اور الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ آپ کے خلاف یہ ججمنٹ دے گئی تھی آپ کو ڈائریکشن دے گئی تھی آپ ضرور اس اوٹوں پہ ایک بار کورٹ وہاں لگائیں اور وہ ویریفائبل کریں تاکہ یہ لانگ ٹرم میں یہ پراسس ہمیشہ کے لیے ختم ہو